میں تقریباً پانچ سال سے پیٹ کی بیماریاں میں مبتلا تھے مجھے انیجس نے جواب دے دیا تھا مجھے شفاہ ملی ہے یہ موجزات صرف ولی اللہ ہی کر سکتا ہے اور اللہ کی کلام میں بہت طاقت ہے جس پہ بیماریاں گزرتی ہیں نا اسی کو اندازہ ہوتا ہے اور اقرار الحسن آپ نے ولی اللہ کا دل دکھایا ہے ہر جیت کا فیصلہ روز محشر میں یہ ہوگا کہ جیتا کون اور ہارا کون تاج تاریخ ختم نبوت زندہ بعد نیر حق خطیف حسین علی بادشاہ سرکار زندہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدے یا رسول اللہ والا آلکہ و صاحبکہ یا سیدے یا حبیب اللہ ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں برطانیہ میں مکم پاکستانی میسیز راجہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ مجھے کیسے شفاہ ملی آستانہ آلیہ بلاورہ شریف سے جناب پیر صاحب حق خطیف حسین علی بادشاہ سرکار سے میں تقریباً پانچ سال سے پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا تھے اور این ایج ایس سے بہت علاج گوایا یہاں پہ جو یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں یکے میں ان کو بہ خوبی معلوم ہوگا کہ این ایج ایس میڈیکل کا سسٹم ہے یہاں کا آپ یقین جانے مجھے این ایج ایس نے جواب دے دیا تھا کہ جو آپ کی بیماریاں ہیں اس کا علاج اب آگے نہیں ہو سکتا ہماری جتنی کوشش تھی ہم سب کر چکے ہیں جب ڈاکٹرز نے ہمیں جواب دے دیا تو اس کے بعد ہم نے پیر صاحب جناب حق خطی حسین علی بادشاہ سرکار سے رابطہ کیا ان سے دم کروایا اور الحمدللہ الحمدللہ اب میری ریپورٹس بے کل ٹھیک ہیں مجھے شفاہ ملی ہے اس طرح سے اور اور دم کروانے سے پہلے جو میری ریپورٹس تھیں اس اور ڈاکٹرز کہہ رہے تھے اس کا آگے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے یہ آپ کی زندگی بھر آپ کے ساتھ یہ بیماریاں رہیں گے یہ محلق بیماریاں ہیں تو اب جب دم کے بعد مجھے شفاہ ملنے کے بعد جو میری ٹیسٹ ہوئے ہیں ڈاکٹرز بھی یہ دیکھ کے حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ تو ایک موجزہ ہے یہ موجزات صرف ولی اللہ ہی کر سکتا ہے اور اللہ کی کلام میں بہت طاقت ہے اور اللہ نے ولی کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ اللہ کا دوست ہے ولی اور اللہ اپنے دوست کی ولی کی کوئی بات نہیں ٹالتا ولی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے پچھلے دنوں میں کچھ ایسے حالات اور واقعات پیدا ہوئے ہیں جن کو دیکھ کے چھپ نہیں رہا جا سکتا خاص طور پر وہ لوگ جن کو اس طرح سے شفاہ ملی ہیں جن کو ولی اللہ پیر خق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سے شفاہ ملی ہیں ان کے بسیلے سے ذریعے سے شفاہ ملی ہیں وہ چھپ نہیں رہ سکتے اور اس مقام پہ چھپ رہنا میں سمجھتے ہوں ایک جرم ہوگا اس لیے ان حالات نے مجھے بھی مجبور کر دیا کہ میں آپ سب سے اپنی شفاہ کا تذکرہ کروں اپنی بات شیئر کروں اور اپنے بارے میں بتاؤں کہ مجھے کیسے اس طرح سے شفاہ ملی اور ایک بہت امپورٹن بات بہت اہم بات یہ ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس پہ بیماریاں گزرتی ہیں اسی کو اندازہ ہوتا ہے اور جس کو بیماریوں کے بعد عرصے دراز کے بعد شفاہ ملتی ہے اسی کو اندازہ ہوتا ہے کہ شفاہ کیا ہے اور وہ کیسے ملے اور جو لوگ باتیں کر رہے ہیں جھوٹے پروپیگنڈے بنا رہے ہیں کہ یہ سب ایسے نہیں ہوتا ان لوگوں کو میں یہ کہوں گی کہ آپ پہ کچھ گزرا نہیں ہے ابھی اور آپ پہ کوئی بیماری کوئی مسئیبت کوئی پریشانی نہیں آئی جب آئے گی پریشانی تب ہی آپ کو اندازہ ہوگا اس سے پہلے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا گزرتی ہے بیمار بندوں پہ مریضوں پہ جب وہ ڈاکٹرز ان کو جواب دے دیتے ہیں اور وہ جب ہر جگہ سے ہار کے تھک کے کوئی ان کے پاس آپشن نہیں رہتا تو وہ اللہ کی کلام کی طرف جاتے ہیں اس کی طرف بھاگتے ہیں کہ شاید ہمیں تھوڑی زندگی مل جائے شاید اللہ کی کلام ہمیں شفاہ دے دے اور تھوڑی سی محولت ہمیں مل جائے شاید ہم ٹھیک ہو جائیں ان کو ایک امید ایک ڈھارس مل جاتی ہے اور جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کو بہخوبی شفاہ دیتا ہے بہخوبی شفاہ عطا کرتا ہے یقین کرنے والوں کو اور دربارے آلیہ بلاورہ شریف میں ہر خاصو عام جاتا ہے وہاں سے لنگر شریف کھا کے آتا ہے وہاں سے دم کرواتا ہے وہاں سے شفاہ پاتا ہے اور آپ سوچیں جو کتنے غریب بندے ہیں پاکستان میں کتنے غریب بغام ہیں وہ ہسپتانوں میں خوار ہو رہے ہوتے ہیں اور ہسپیٹرز والے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ ریسیپشن پہ اتنے لاکھ آپ جمع کروائیں تب آپ کا علاج کیا جائے گا اور وہاں سے ان کے پاس ایک روپیہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کوئی علاج کر سکیں اور وہ جب تھا خار کے ملاورہ شریف آستانے پہ پہنچتے ہیں تو حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ان کو دم دعا کرتے ہیں وہ کوئی پیسہ نہیں مانگتے یہ نہیں کہتے کہ آپ پہلے پیسے کراؤ پھر میں نے دم کرنا ہے وہ وہاں سے شفا پاتے ہیں وہ لنگرے گوسیا چلتا ہے وہاں اور یہ بات نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دہات دہاتی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اچھے خاصے پڑے لکھے لوگ اچھے خاصے پوسٹوں پہ فائز لوگ بھی جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اللہ کی کلام کیا ہے اور ولی اللہ کیا ہے ولی اللہ کون ہے وہ سمجھتے ہیں سب اور ہر بندہ جاتا ہے ہر خاص و عام امیر غریب صرف یہ نہیں ہے کسی گاؤں ہے تو گاؤں کے لوگ جاتے ہیں یہ غلط سوچ ہے لوگوں کی جو یہ لوگ سوچتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ ایسا آستانہ دنیا میں پہلا آستانہ جہاں پہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے یہی تو تکلیف ہے سب کو یہی تو تکلیف ہے لوگوں کو کہ کیوں نام لیا جاتا ہے اسی نام کی خاطر تو سارے لوگ دشمنی رکھ رہے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ ہم لگاتے تھے لگاتے ہیں اور ہمیشہ لگاتے رہیں گے اور ہم حق بادشاہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے ساتھ تھے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ہمیں فرق نہیں پڑتا کون کیا بول رہا ہے کون کیا پروپیگنڈے بنا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے اللہ والوں کو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ہی ان کو کسی کا خوف ہے تاجدار ختم نبوت کی بات ہم کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تاجدار ختم نبوت کے لیے ہماری جانے بھی حاضر ہیں اس بات کی تصدیق کرنے کی بلکل بھی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب واضح ہے جو ایمان پر ہیں اور جو ایمان والے ہیں وہ سمجھتے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں ان کا ایمان کمزور ہے ان کو اسلام کی دین کی تعلیم لینے کے ضرورت ہے دنیا جتنے بھی جھوٹے پروپیگنڈے بنا لے جتنے بھی منکرین کے ساتھ شامل ہو جائے لیکن ہمارا نعرہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا تاجدار ختم نبوت زندہ بات کا نعرہ ہم اپنی آخری سانس تک بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی جن لوگوں نے شفاہ پائی ہے آپ ان لوگوں سے جا کے انٹریوز لیں ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیسے شفاہ ملی آپ کے ساتھ کیا ہوا یہ جھوٹے پروپیگنڈے بنانے سے ایسے کچھ نہیں ہوگا اور جو اقرار الحسن نے غلط باتیں کی ہیں غلط پروپیگنڈا اور جھوٹ گھڑ کے پیش کیا ہے وہ بہت غلط ہے بہت نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا ہے اقرار الحسن نے اور اقرار الحسن اب میں آپ سے مخاطب ہوں آپ نے بہت غلط غلط حرکت کیا ویسے تو آپ سرعام کی ٹیم لے جا کے ساری ٹیم کے ساتھ سارا ڈراما کر کے لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں پتہ نہیں کبھی کس کو کر رہے ہیں ایکسپوز کبھی کس کو تو یہاں پہ آپ نے اپنے سی سٹوری کیسے بنا لی اب آپ دربارے آلی آپ لاور شیف میں جا کے اپنی ٹیم لے جا کے آپ کرتے نا جو آپ کو حرکتیں کرنی تھی اتنا آپ نے اپنی جھوٹی فیلوسفی جھاڑ کے اور لوگوں کے موہ میں وہ چیزیں رکھ کے سامنے واضح ہے کہ لوگوں کے موہ نظر آ رہے ہیں ان کے موہ میں چیزیں جمع ہوئی ہوئی ہیں اور ون بے ون نکل رہی ہیں یہ تو کوئی پروف نہ ہوا نا پروف اگر کرنا تھا تو آپ ٹیم اپنی لے کے جاتے جیسے آپ کا یہ یوزلی ڈراما چلتا ہے سریعام کا جو ڈراما آپ نے بنایا ہوا ہے لے جا کے ایکسپوز کرتے ہیں تو یہاں پہ اپنی ٹیم لے کے جاتے نا گھر کے اندر بیٹھ کے ایک ہی جگہ اپنے آپ ڈرامے لگائے بھی ہیں ایکسپوز کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کچھ تو خدا کا خوف کرنا تھا آپ نے ولی اللہ کا دل دکھایا ہے آپ نے ولی اللہ کے چاہنے والوں کا دل دکھایا ہے آپ آپ نے ان سب لوگوں کا دل دکھایا ہے جنہوں نے اس طرح سے شفاہ پائی ہے لیکن ہمارا ایک ہی مقصد ہے ایک ہی ہمارا نعرہ ہے تاجداری ختم نبوت زندہ بات آپ جتنے مرضی جھوٹے پروپیگنڈے جھاڑ لیں اپنے فیلوسفیس جھاڑ لیں ہم اس راہ سے ہٹنے والے نہیں ہیں ہم تاجداری ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہیں گے لگاتے تھے لگاتے ہیں آگے بھی لگاتے رہیں گے اور ہم جناب حق خطی حسین علی بادشاہ سرکار کے ساتھ تھے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے تاجداری ختم نبوت کی خاطر اور بلاورہ شریف حسطان عالیہ کی خاطر ہماری جانے بھی حاضر ہیں اور اقرار الحسن اگر آپ کا تعلق ان لوگوں میں سے ہیں جو ماز اللہ ختم نبوت کے منافع لوگ ہیں تو پھر آپ کا فیصلہ اور آپ کا انجام جو ہے وہ روز محشر کو ہی تیہ ہے اور اس صورت میں اس بات کی تصدیق واضح ہے کہ آپ کا تعلق انہی لوگوں میں سے ہے جن کے دلوں میں مہرے لگی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں پر مہرے لگا دی ہیں وہ لوگ ایمان نہیں لاسکتے اور نہ ہی وہ ایمان پہ ہیں اور نہ ہی ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ مہرے لگ چکی ہیں اور جن لوگ کے دلوں پہ اللہ نے مہرے لگا دی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان رکھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی ایسے لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے ہدایت ملنو تو دور کی بات ایسے لوگوں کو تطا کرے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور آپ کے پاس پشتاوے کے سوا کچھ نہ باقی رہے اور آپ نے ویورشپ کے لئے ٹی آر بھی لینے کے لئے پتہ نہیں کتنے پیسوں میں اپنا ایمان بیش دیا تھوڑے سے اس دنیا کے پیسوں کے لئے انسان کو اپنا ایمان نہیں بیش چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا ہم نام لیتے ہیں اس کے عبادت کرتے ہیں آپ تو دین کے بھی دشمن نکلے اور اس چیز کا فیصلہ آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے ہر چیت کا فیصلہ روز محشر میں ہوگا کہ جیتا کون اور ہارا کون اور ایک بات کے ساتھ میں آج کی ویڈیو یہ اختتام وزیر کرنے چلی ہوں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں جیز ہے کہ لوہ کلم تیرے ہیں نور آنکھوں میں اور چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے عشق سرکار کی ایک سرکار زندباد زندباد